موسیقی صبح کے نو بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے وزیراعظم نے سنت تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن کو برامداد مضافی کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے ایران تھی چین پاکستان اقتصادی رہداری میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردی کے ہلناک حملے کے آج تین سال مکمل ہو گئے ہیں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کیٹمی پروگرام کے مسئلے کی سفارتی حل پر زور دیا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شاہد خاکان آباسی نے کہا ہے کہ حکومت تاجروں کو تمام ممکنہ سہورتیں فراہم کرتی رہے گی انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پاکستان کے ایوانی سنت تجارت کی فیڈریشن کے صدر زبیر ایف توفیل کے قیادت میں ایک وفظ ملاقات میں کہی اجلاس میں ملکی برامداد مضافی سے متعلق امور پر غور کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ تمام تجارت ایوانوں کو برامداد بھی اضافے کے لیے جامع منصوبہ اور تجاویز پیش کرنی شاہیں بیجلی کے وزیر سردار آویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مصبت تبدیل لانے کے لیے کام کر رہی ہے دیرہ غازی خان میں مختلف یونین کامسلز میں پارٹی کارکنوں کے کنونشن اور جلسوں سے خطاب کرتے وہ انہوں نے کہا کہ حکومت شہراؤں اور موٹرویز کی تعمیر سمیت بنیادی دھانچے کی ترقی کے کئی منصوبے مکمل کر رہی ہے جو جدید ترقی آفتہ اور پوشال پاکستان کی طرف بڑھنے کے لیے حقیق اقدامات ہیں پاکستان نے پایدار امن کی حصول کے لیے علاقہ ممالک درمیان تعاون پر اضافے میں زور دیا ہے اس خواہش کا اظہار اسلام آباد میں قوم سلامتی کے مشیر ناصرقان جنجوہ اور ایرانی صفیر مہدی ہنرمند دوست کے درمیان ملاقات میں کیا گیا ایرانی صفیر نے کہا کہ اسلامی دنیا کو نازک صورتحال کا سامنا ہے اور ان کا ملک سمجھتا ہے کہ پاکستان موجودہ صورتحال میں نیاہی تعمیری اور متوازن کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے چین پاکستان اقتصاد رہداری کو ایک عزی منصوبہ قرار دیا جس سے قطعے کی تقدیر بدل جائے گی اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ایران اس رہداری کا حصہ بننا چاہتا ہے آرمی پپلی سکول پشاور پر دہشتگردوں کے ویشیانہ حملے کے آج تین سال مکمل ہو گئے ہیں دوہزار چودہ میں آج کے دن چھے دہشتگردوں نے سکول پر حملہ کر کے طلبہ اور اساسہ سمیت ایک سو سے تالیس افراد کو شہید کر دیا تھا آج خیبت قوپقتنخواہ حکومت کی طرف سے تعمیر کردہ ای پی ایس کے شہدہ کی یادگار کا بھی افتتاح کیا جائے گا آزاد جمہ کشمیر کے سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ نیلم جہلم پن بشتی منصوبہ تکمیل کے قریب ہے اور اگلے سال مارچ میں اس سے بشتی کی پیداوار شروع ہو جائے گی انہوں نے ایک انٹیویو میں کہا کہ آزاد کشمیر میں بشتی کے کئی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہیں جن کی تکمیل سے آزاد کشمیر اور ملک پھر بھی توانائے کے ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد ملے گی سردار مسعود خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں آئندہ دس سال میں بشتی کی پیداوار چھ ہزار سے بڑھ کر آٹھ ہزار میگا بوٹ ہو جائے گی مقبوضہ کشمیر میں سینئر حریہ ترینما اور انجمن شریع شیان کے صدر آغاز سید اسنح الموسوی نے اسلامی تعاون تنظیر پر بزور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادھ کریں انہوں نے مشرق بیت المقدس کو فلسطین کا دارو حکومت تصدیم کرنے کے پوائیسی کے فیصلے کی بھی تعریف کی اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل آنٹینیو گورٹیس نے کسی غیر متوقع خطرے اور اس کے طبعہ کن نتائر سے بشنی کے لیے شمالی کوریا کے معاملے کے صفارتی حل پر حضور دیا ہے انہوں نے یہ بات شمالی کوریا کے میسائل اور ایٹمی پرگرام پر اقوام متحدہ کے سلامتے کانسل کے اجلاس سے قطاب کرتے ہوئے کہی امریکی وزیر خارجہ ریکس ڈیلر سر نے اجلاس سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا پر دباؤں میں اضافے کی کوششیں اس کے ایٹمی پرگرام کو بند کرنے تک جاری رہیں گی شارجہ مجاری ٹی ٹین لیگ میں آج چار میچ کھیلے جائیں گے گزشتہ روز کھیلے گئے میچوں میں بنگائل ٹارگرز نے پنجاب لیجنز کو تین وکٹوں سے ہرا دیا میراٹھا اریبینز نے ٹیم سری لنکا کو پانچ وکٹوں سے شکست دی پنجاب لیجنز نے کیرالا کینگز کو آٹھ وکٹوں سے جبکہ پختونز نے ٹیم سری لنکا کو ستائی سن سے ہرا دیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں